ملاد النبی کا موسم ہے اور اس میں بننے والے کھیر پوریوں کا مزہ ہی الگ رہتا تو آج ہم بھی بنانے والے ایک خوے کی پوری جس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسا بناتے ہیں سب سے پہلے پوریوں کی سٹفنگ تیار کرلیں گے پہلے لے لو خووا اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے مکس کرتے ہوئے تاکہ یہ نیچے سے نہ جل جائے اس کے بعد جب اس کا رنگ تھوڑا سا چینج ہو جائیں گا تو اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے شکر اور الائچی پورڈا دال کے یہ سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اسی طریقے سے مکس کرتے ہوئے پکانا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کاجو بادام پشتا اور یہ بھی دال کے اچھی طریقے سے مکس کر دو اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ میں رکھ دو اب آٹے کی تیاری کریں گے پہلے لے لو میدہ جس کو پہلے سے چھان کے رکے تھے اس میں دالو بیکنگ سوڈا اور نمک اب یہ سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے گھی گھی ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے مل لیتے جانا ہے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد جب آپ اس کو ایسے پکڑیں گے تو آپ کا آٹا ایسا ٹھہرنا چاہیے اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کر کے اچھی طریقے سے اس کو ملتے جانا ہے اور پورا دودھ دال دینے کے بعد آپ کا آٹا اس تاریخے سے تیار ہو جانا چاہیے اس کے بعد آٹے پر ڈھکن ڈھاپ کے تھوڑی دیر کے لیے رک دو جب آپ پوریاں بیلیں گے تو اس تاریخے سے چھوٹے پیڑے بنا کے خوشکی لگا کے اچھی تاریخے سے آپ اس کو بیل کے گول روٹی بنا لو چلیے پوریاں بنا لیں گے پہلے اس کے اندر کھوے کی سٹفنگ ایڈ کرو اور کوروں سے پانی لگا کے اس کو اچھی تاریخے سے فول کر دو فول کرنے کے بعد یہ پریس کر کے سیل کرنا ہے اور اس کو جتنا بھی ایکسس ہے وہ کٹ کر کے اس تاریخے سے موڑتے جانا ہے یہ دیکھئے اس تاریخے سے آپ کو موڑ لینا ہے اب ایک کڑے لے کے اس کے اندر ایک ایک کر کے پوریاں ایڈ کر دو اور اس کو اچھی تاریخے سے تلو جب تک کہ اس کا رنگ بادم ہی نہیں ہو جاتا اب اس کو نکال لو اور انجوائے کرو that's it آپ کی کھوئے کی پوری بن کے تیار ہے آپ بھی اپنے گھر پہ بنائیں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسا دگا انسٹاگرام پہ فالو کر دو اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر دو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں